اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میرے چینل میں آپ سب کو حوشہ مددید اور دعا ہے کہ سب بلکل ہیریہ سے ہوں تو جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نا میں نے اون لائن کچھ سامان منگوایا ہے تو ایکچلی نا گھر میں سبزیاں وغیرہ ہتم تھی اور اس وقت نا میرا مارکٹ جانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا حالانکہ مارکٹ تو چند خدموں کے فاصلے پہ ہی ہے لیکن پھر بھی نا کسی وقت دلکل نہیں کرتا کہ باہر جائے ہم تو اس لیے نا بھی میں اون لائن چیزیں منگوا لیتی ہوں تو یہاں پہ کچھ سبزیاں ہی آئی تھی اور ساتھ میں نا میں نے چکن بھی منگوا لیا تھا تو آج میں نا چکن کے ساتھ ہی کوئی ریسپی بنانے لگی ہوں تو یہاں پہ ریسپی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بریانی کی ہی شیئر کروں گی تو یہاں پہ نا میں نے بریانی کے لیے سب چیزیں ریڈی کر کے رکھی مئی ہے تو میں نے سوچا کہ ابھی نا بچے جب آنے والے ہوں گے نا تب گرما گرم بریانی بناؤں گی تاکہ پھر وہ نا ٹیشن سے آنے کے بعد نا جلدی سے اپنا گرما گرم ڈینر کر لے ورنہ اگر بریانی وغیرہ تھنڈی ہو جائے نا تو دوبارہ گرم کر کے کھانے میں وہ مزا نہیں آتا جو کہ دم کھولنے کے بعد فوراں سے کھانے میں آتا ہے تو چلیے پہلے میں آپ لوگوں کو چیزیں دکھا لیتی ہوں کہ جو میں نے آن لائن منگوائی ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے نا میتھی منگوائی ہے میرے پاس نا آلو کافی زیادہ پڑے ہوئے تھے لیکن میتھی نہیں تھی تو کتنے دنوں سے نا میرا جی چاہ رہا تھا کہ آلو میتھی بنا کے کھاؤں تو اس لیے نا یہ میں نے میتھی منگوائی ہے اور ساتھ میں نا کل سیچڈے ہے تو نا بچے گھر ہوں گے تو میں نے سوچا کہ مولیاں بھی منگوائی ہوں ہو سکتا ہے کہ کل مورننگ میں نا میں بچوں کو مولی والا پراتھا بنا کے دوں اسی طرح سے میں نے گاجر اور سپرینگ ارنین منگوائی ہیں اور یہ ہرہ دھنیا ہے تو ساری چیزیں ایک دم اتنی فریش تھی نا بلکل گرین گرین تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ مارکٹ سے زیادہ تو آن لائن چیزیں فریش مل جاتی ہیں چاہے ریٹ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن مارکٹ والے بھی کم نہیں کرتے وہ بھی کافی زیادہ مہنگی چیزیں ہی دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ میں آپ کو شلجم دکھا رہی تھی اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ ریڈ بلیڈ جو ہوتے ہیں جو اندر سے ریڈ کلر کے ہوتے ہیں تو یہ میرے ابو بڑے زیادہ لائے کرتے تھے ریڈ بلیڈ اس کو کنو پتہ نہیں کہتے ہیں بس میں نے ان کا نام ہی دیکھا آن لائن تو یہ کافی عرصے کے بعد مجھے ایک دم سے یاد آیا میں نے کہا میرے ابو لے کے آیا کرتے تھے اور ان کی یاد کو ہی تازہ کرنے کے لیے میں نے منگوائے ہیں کیونکہ یہ اندر سے جب ریڈ بلیڈ نکلیں گے تو بچے بڑے زیادہ ہوں گے اور ویسے بھی نمتزہ کو یہ چیزیں بڑے زیادہ پسند ہیں فروٹر، مالٹے، کننو وغیرہ وہ بڑے شوک سے کھاتا ہے تو میں نے کہا کہ وہ تو آج ہوش ہو جائے گا اورنا اب میں آپ کو دکھا رہی تھی چکن تو یہ نا سوفی جو کمپنی ہے اس کا چکن تھا اور ساتھ میں نا ایک دوسری کمپنی کا بھی چکن تھا تو دونوں میں نے منگوائے ہیں صرف چیک کرنے کے لیے یعنی کہ کون سی کمپنی کا چکن بیسٹ رہے گا تو یہاں پہ نا یہ بلکل فریش ہی تھا سوفی والا جو تھا نا وہ تو فریز تھا اور دوسرا جو تھا تو وہ مجھے لگتا ہے انہوں نے ابھی ہی چکن ریڈی کر کے تو دیا ہے تو بس چلیے جلدی سے نا اب بریانی بننے کے لیے رکھتے تھے ہیں کیونکہ بچے تو ابھی ٹیوشن سے آئے نہیں تھے آنے والے تھے تھوڑی دیر میں لیکن ابھی آئے نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ تیار کرنا شروع کرتی ہوں ویسے بھی نا یہ جو بریانی بناتے ہیں نا اسے تیار ہوتے ہوتے ایک گھنٹہ تو لازمی لگ ہی جاتا ہے جو میں بریانی بناتی ہوں نا سٹوڈنٹ بریانی کہہ لیں اسے یا سندھی بریانی کہہ لیں بس جو برزی کہہ لیں یہ ایزی ریسپی ہے تو زیادہ تر نا موسلی میں یہی ٹرائے کرتی ہوں تو آج بھی نا میں یہی بنانے لگی تھی تو یہاں پہ میں نے نا دو پیاز لے لیے تھے اور دو پیاز کو نا میں نے بریک ہی کٹ کیا تھا اور میں بریانی بناتے ہوں نا زیادہ پیاز فرائے نہیں کرتی یعنی اس کا کلر زیادہ چینج نہیں کرتی بس ہلکا ہلکا سا جب یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یا اس کا کلر چینج ہونے والا ہوتا ہے نا جب سٹارٹنگ ہوتی ہے گولڈن ہونے میں تو بس اتنا ہی میں اسے فرائے کرتی ہوں تو نا آج میں نے نا ساری چیزیں اس لیے پہلے ریڈی کر کے رکھی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بریانی بنانے میں ٹائم لگے گا اور یہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت مجھے وائس آور وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے اور ہیلپر تو اس وقت میری چلے جاتی ہے اور جس وقت بچے پھر ٹوشن جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ جو سوشل میڈیا والا کام ہے نا میرا یوٹیوب کا یا اور دوسری ایپ کا تو وہ میں کر لیتی ہوں میں کہتی ہوں کہ بچوں کے گئے گئے ہی میں یہ کام کر کے فری ہو جاؤں تو پیاس تو جی میں نے رکھ دیا تھا گولڈن ہونے کے لیے اور اب میں سوچ رہی تھی کہ جلدی سے نا مسالہ بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں تو مسالہ نا میں وہ ہی گھر والا ہی بنانے لگی ہوں سارے اس میں جو کھڑے مسالے ہیں نا تو وہ ڈال دوں گی ویسے پہلے بھی نا میں نے بریانی مسالہ کی ریسپی کو شیئر کیا ہوا ہے اگر آپ کو چاہیے ہو تو لکھ کے آپ لوگ نا سرچ کر لیا کیجئے کہ بریانی مسالہ ریسپی بائی سونیا ڈیلی ولوگس یا کیچن فلیورز جو میرا کوکنگ والا چینل ہے وہاں پہ بھی میں نے بریانی مسالہ کی ریسپی کو شیئر کیا ہوا ہے لہدہ سے تو آپ وہاں پہ لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے میں کھڑے مسالے ڈال رہی ہوں سارے مسالے ہی نا جو ہوتے ہیں وہ اس میں ڈلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے زیرہ کالی مرچ سوکھا دھنیا ثابت اور بڑی علائچی دارچینی بادیان کا پھول ڈالا ہے اور اب اس میں میں جائفل اور جلوتری ڈال دوں گی اور ساتھ میں سوفٹ ڈالتی ہوں میں اس میں چھوٹی علائچی ڈال لوں گی اور دو تین لونگ ڈال لوں گی ایک تیز پتہ ڈال لوں گی تو ابھی میں نے جلدی جلدی سے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں بریانی مسالہ بناتے ہوئے ڈالتی ہوں اور بس یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی تو جو میری بلینڈر مشین ہے تو موسلی میں اسی کے گرائنڈر میں ہی گرائنڈ کرتی ہوں چیزیں لیکن پتہ نہیں اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ اس کی مشین چل ہی نہیں رہی تو آج کل میں چیزوں کو گرائنڈ کرنے کے لیے یہ چھوٹا میں نے گرائنڈر نکالا ہوا ہے تو اس میں جلدی جلدی سے پھر میں بریانی کے لیے مسالہ تیار کر لیتی ہوں تو چلیے جی مسالہ تو ہو گیا ہے ریڈی اور اب اس میں نمک کٹیوی لال مرچ پیسیوی لال مرچ اور تھوڑی سی حلدی ڈالوں گی تو بس یہی سب چیزیں ڈلتی ہیں بریانی مسالہ بنانے کے لیے اور یہ تو تیار تھا اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے پیاس کی طرف جس کو ہم نے گولڈن کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو جتنی دے میں میں نے مسالہ تیار کیا اس میں ہلکا ہلکا سا پیاس بھی ہمارا گولڈن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں میں لحسن ادرک کی پیسٹ ڈال دوں گی اور یہ پیسٹ میں کافی مہینے میں جو لگتا ہے ایک دو مہینے تو ہو گئے ہیں کہ اسے بنا کے رکھا تھا تو اب یہ بلکل ہتم ہونے والی ہے تو اب سنڈے بھی قریب ہے تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ میں سنڈے بازار لازمی جاؤں گی اور وہاں سے میں پھر لحسن ادرک لے کے آتی ہوں تو پھر میں لحسن ادرک کی پیسٹ تیار کر کے رکھ لوں گی اس طرح بڑی زیادہ سہولت رہتی ہے کہ جب آپ کو کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو پھر اس وقت فوراں سے ہی آپ کو ریڈی چیزیں مل جائے تو جلدی جلدی سے بس کھانا بن جاتا ہے اور ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنے کام کو بلکل جوب کی طرح لیتے ہیں کیونکہ یہ سوشل میڈیا بھی بلکل انسان کی جوب کی طرح ہی ہے تو جس طرح سے انسان باہر جا کے جوب کرتا ہے اسی طرح سے سوشل میڈیا کو گھر میں بیٹھ کے بھی ٹائم دینا پڑتا ہے اور باس اب اس میں میں ٹماتروں کی پیسٹ ایٹ کروں گی کیونکہ جو فریش ٹماتر تھے وہ آج گھر میں نہیں تھے ہتم ہوئے ہوئے تھے تو میرے پاس فریز کی ہوئے ٹماتر پڑے ہوئے ہیں تو اب میں نے سوچا پہلے انہی کو استعمال کرتی ہوں اور نئے ٹماتر میں پھر لے کے نہیں آئی فریش والے تو اس لئے نا فریز کی ہوئے ٹماتر ہی نا میں نے نکال کے تو اس کو پیس لیا تھا اچھی طرح سے اور اگر وہ بلینڈر مشین ہوتی نا تو میں اس میں جلدی سے نا ان کو بلینڈ کر لیا کرتی ہوں اور جو فریز ہوئے ٹماتر ہوتے ہیں نا ان کو کبھی بھی آپ نا اسی طرح سے فریزر سے نکال کے تو چھلکہ اتار کے ثابوت مت ڈالیے کیونکہ جتنا مرضی آپ اس کو گلائیں گے نا وہ اچھی طرح سے گلے گا نہیں پھر بھی سابو سابو دکھائی دے گا اور ساتھ ہی نا میں اس میں آپ چکن بھی ڈالنے لگی ہوں تو بس نا بریانی بنانے کے لیے نا میں چکن کو زیادہ گلاؤں گی نہیں بس ہلکا سہی جیسے اس کا رنگ چینج ہونا شروع ہوگا نا جیسے وائٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو بس اتنا ہی میں اس کو مسالے کے ساتھ بھونوں گی کیونکہ جب زیادہ گلا دو نا چکن کو تو پھر بعد میں جب بریانی تیار ہوتی ہے نا تو آپ کو بریانی میں چکن کی ہڈیا ہی ملتی ہے سارا گوشت بیچ میں ہی مکس ہو جاتا ہے تو اس لیے نا چکن کو میں بس ہلکا سہی فرائے کرتی ہوں یا اس کی بھنائی ہلکی سے ہی کرتی ہوں تو یہاں پہ نا اب میں اس کو ڈھک کے دو تین منٹ کے لیے ہی بس پکنے کے لیے چھوڑوں گی تو چلیے جی اب میں اس میں نا دہی ڈال لوں گی اور اس کے بعد نا لیمن میں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے تو لیمن نا میں مورننگ میں ہی نا توڑ کے لیے آئی تھی باہر سے اور آج کال نا بس چھوٹے چھوٹے سے لیمن لگے ہوئے ہیں میرے پلانٹس کے اوپر تو جو پہلے لگے ہوئے تھے نا بڑے بڑے وہ تو سارے ہتم ہو گئے ہیں تو جو چھوٹے لگے ہوئے تھے نا میں نے انہی کو ہی لا کے کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نا اس میں کاٹ کے تھوڑی سی ہری مرچے بھی ڈالنے لگی ہوں اور اسی بڑی ہری مرچے کاٹ کے ڈالنی ہیں کیونکہ یہ نا زیادہ تکھی والی نہیں تھی تو اس لیے اگر بچوں کے موں میں بھی آگئی نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اب میں نے اس میں ہرا دھنیا ڈالا ہے اور پودینہ نا مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں لے کے آتی اور ساتھ میں نا یا میں مگوالت تھی آن لائن ہی تو پودینہ اس لیے پھر میرے سے میرے سو گیا میں نے اس کی جگہ پہ نا ہرا دھنیا کافی زیادہ کاٹ کے ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی نا سوکھا لوگو ہرا بھی ڈالا ہے اور باس نا اب میں جو دم والا توا ہے نا وہ اس کے نیچے رکھتوں گی کیونکہ اب میں اس سے مزید نہیں پکاؤں گی بس دم والی آنچ پہ ہی نا اس کو ہلکا ہلکا سا جیسے سیکھ لگتا رہ گیا نا تو باس اتنا ہی کافی ہے تو میں نے نا ابھی چاول بوائل ہونے کے لیے رکھنے ہیں تو اسی لیے نا میں نے کہا کہ اتنی دیر میں توا بھی گرم ہو جائے گا اور چکن بھی نا ہلکا ہلکا سا بس گرم ہی رہے گا زیادہ پکے گا تو نہیں اور نہ ہی زیادہ گلے گا تو بس چاولوں کو نا میں اب بوائل کرنے لگی ہوں پانی میں نے رکھ دیا ہے تو میں نا چاول اکٹے ہی پانی میں ڈال کے ہمیشہ سے بوائل کرتی ہوں ابھی اس میں نا میں زیرہ دارچینی بڑی علائی چی اور ایک نا بادیان کا پھول ڈال لوں گی تو پھر چاولوں میں اس کا فلیور آ جاتا ہے کھڑے مسالوں کا تو اس لیے وہ پھیکے پھیکے نہیں لگتے اور ساتھ میں اس میں نمک میں اتنا ڈالوں گی جتنے کے کپ یا گلاس میں نے چاول لیے ہیں تو یعنی کہ اس میں میں نے تین کپ چاول لیے تھے تو اس حساب سے نا میں اس میں تین چمچ نمک کی ڈالوں گی اور تھوڑا سا نا میں نے ایکسٹرا بھی ڈال دیا تھا نمک تو بس نا اتنا ہی کافی رہے گا کیونکہ اس کو نا چاولوں کو میں بعد میں جو اس کا ایکسٹرا پانی ہوگا نا تو وہ ڈرین آؤٹ کر دوں گی تو اس لیے نمک پھر اس میں تیز نہیں ہوگا اور بس نا اب یہ چاول جو ہے نا ان کو بس ایک دو اوبال ہی چڑے ہیں تو بس اتنا ہی ان کو پکانا ہے کیونکہ یہ جو سارا سالن اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا تو اس نے نا چاولوں کے ساتھ ہی ہشک ہونا ہے تو اگر چاول ہم تھوڑے سے زیادہ پکا لیں گے تو بلکل ہی یہ جو فرسٹ لیئر ہوتی ہے نا تو وہ گل جائے گی حلوہ بن جائیں گے چاول تو پھر وہ بلکل اچھے نہیں ہی لگتے جڑے ہوئے چاول ہوں چپکے ہوئے ہوں تو وہ نا ویسے بریانی اچھی نہیں لگتی تو مجھے تو بلکل کھڑے کھڑے لیدہ لیدہ چاول ہی اچھے لگتے ہیں اور اب چاولوں کی فرسٹ لیئر لگانے کے بعد نا جو بریانی مسالہ میں نے رکھا تھا نا کہ جب ہم نا یہ سیکنڈ لیئر لگائیں گے نا چاولوں کی تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا یہ پانی ڈال دوں گی تاکہ نیچے والے چاول تو گلنے کے لیے اس کو سالن ہے لیکن جو اوپر والے چاول ہوتے ہیں نا تو وہ پھر کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں اس لیے اوپر سے جیسے پانی کا چھٹا لگانا تو ویسے یہ پانی میں اوپر سے چھڑک دوں گی تو چلیے جی چاول تو ہو گئے ہیں ہمارے تقریباً ایک کنی تک بوائے ہو گئے تھے تو میں نے ایکسٹر پانی ڈرین آؤٹ کر دیا ہے اور باقی اب ٹوکڑی میں ڈال کے میں لے آئی ہوں اور اس کو نا یہ اب سیکنڈ لیئر لگانے لگی ہوں اور چاول ماشاء اللہ نے یہ پڑھانے والے ہیں اور اتنے زیادہ نا یہ تین کپ میں نے لیے تھے کافی زیادہ پھول کے ہو گئے ہیں تو نا دیکھ چیزیں آج بھی نا میری چھوٹی ہی رہ گئی ہے بس یہ جو یہ والی دیکھچیاں ہیں نا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان میں کھانا بنانا لیکن جب پھر ایسے بریانی وغیرہ بناؤ نا تو اس میں چکن بھی ڈلتا ہے چاول بھی ہوتے ہیں اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں مسالہ جات تو نا بس زیادہ ہو ہی جاتی ہے تو اپنی طرف سے تو میں نے آج نا چاول کم ہی لیے تھے میں نے کہا کہ کہیں نا زیادہ ہی نہ ہو جائے لیکن پھر بھی نا پرانے چاول پھول ہی جاتے ہیں اور بس نا اب میں نے باقی جو بریانی مسالہ تھا وہ اچھی رکھ دیا ہے اور جو اب باقی چیزیں پڑی ہوئی تھیں لواز ماہ تو وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں تو چلیے اب اس کے اوپر نا وہ پانی ڈالتے ہیں جو ہم نے نکالا تھا تو اس میں پانی تو تھوڑا ہی تھا پس چاول ہی اس میں آگے تھے تو بس اتنا ہی کافی ہو گیا تھا اور اب اس کے اوپر نا میں فوڈ کلر ڈال دوں گی اور اویل تو میں نے اس کے اوپر پہلے ہی ڈال دیا تھا کیونکہ نا اوپر سے اویل تھوڑا سا ڈالنا ضروری ہوتا ہے تو بس اب اس کو نا میں دم پہ رکھتی ہوں پندرہ سے بیس منٹ کا اس کو میں دم لگاؤں گی اور اس کے بعد نا پھر ہماری بریانی زبردست سی مزے دار سی بلکل تیار ہو جائے گی تو ابی نا سب بچے بھی اور میں بھی یہی ویٹ کر رہے تھے کہ جلدی سے بریانی ہماری تیار ہو اور بریانی نا یہ اتنی مزے کی بنتی ہے نا کہ یہ ہمارا پورشن نا سارا خوشبو سے مہک جاتا ہے تو جب بھی میں یہ بریانی بناتی ہوں نا تو بچے یہی کہتے ہیں اتنی زبردست خوشبو ہوا رہی ہے ویسے بھی جن کو بریانی پسند ہوتی ہے نا جو بریانی لور ہوتے ہیں تو ان کو اس کی خوشبو واقع ہی بڑی اچھی لگتی ہے اور اب نا میں نے آج دراز سے ایک پارسل منگویا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کی انبوکسنگ بھی کرنی ہے تو آپ کے ساتھ ہی میں کرتی ہوں یہ نا جیسے کہ مٹسا کو آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ نا کینو وغیرہ پسند ہیں تو اس کو نا جوس وغیرہ بھی ان کا کافی اچھا لگتا ہے فریش جوس نکالنے کے لیے نا سٹریس جوس تو میں نے نا یہ منگوائی ہے اور اس کی قیمت میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ اتنے کی ہے تو اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اس میں سے نا پہلے تو ایک چھوٹی سی لیڈ نکلی اور اس کے ساتھ ہی نا اس کی جو بکلٹ ہوتی ہے وہ تھی اور اب میں اس کو کھول کے دیکھ رہی تھی ریویوز تو اس کے کافی زیادہ اچھے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو منگوائی لیتے ہیں قیمت بھی مناسب ہی تھی اور ویسے بھی بچوں کو سٹریس والے فروٹس کا فریش جوس پنا کے دینے کے لیے تو یہ مجھے اچھی ہی لگی تھی ابھی میں نے اس کو یوز کرنا ہے کیونکہ ابھی تو انبوکسنگ کر رہی ہوں پھر اس کو واش کروں گی اچھے سے اور اس کے بعد میں اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے بس ابھی تو دیکھنے میں مجھے چھوٹی سی اچھی لگ رہی تھی اور کام بھی اس کا شاید اچھا ہی ہو کیونکہ ریویوز تو لوگوں نے کافی اچھے دیئے ہوئے تھے اور دراست سے ایسے ہی جو چیز مجھے منگوانی ہوتی ہے تو میں وہی چیز منگواتی ہوں جس کے ریویوز اچھے ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو کبھی کوئی چیز منگوانی ہو تو پہلے ریویوز دیکھا کریں کہ اس چیز کے ریویوز کتنے اچھے ہیں کتنے پوزیٹیو ریویوز ملے ہوئے ہیں یا کتنے نیگیٹیو ملے ہوئے ہیں تو اس کے حساب سے پھر آپ وہ چیز منگوانی کریں اور ابھی میں اس کو گھما کے دیکھ رہی تھی اس کا لوگ کافی زیادہ سخت تھا تو مجھ سے کھل ہی نہیں رہا تھا اور میں یہی دیکھ رہی تھی کہ اس کو دھویں گی کیسے مشین کے ساتھ تو لگی ہم اس کو دھو نہیں سکتے مشین گلی ہو جائے گی تو لازمی اس کا لوگ کھلنا چاہیے اور بس نہ کھل گیا ہے تو نئی نئی جب کوئی چیز آتی ہے تو پھر اس کو استعمال کریں تو تب ہی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہے تو چلیے جی یہاں پہ ایک دھو منٹ لگا کے نا تو میں نے اس کو کھول ہی لیا ہے اور اب نا میں اس کو واش کر کے رکھ دوں گی اور باقی جو اس کی مشین ہے تو اس کو ہم چارجنگ پہ لگاتے ہیں اور جو اس کی لیٹ تھی نا ساتھ میں تو اس کے ساتھ میں نے چارجنگ پہ نہیں لگایا بلکہ جو موبائل کے ساتھ ہوتی ہے نا چارجر تو اس کے ساتھ ہی میں اس کو چارج کروں گی اور دیکھئے گھر میں کتنے زیادہ ایسے مسمیاں بھی پڑی ہوئی ہیں اور کنوں بھی پڑے ہوئی ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے مشین کو لگایا ہوا ہے چارجنگ پہ تو میں نے کہا کہ چارج ہو جائے اور یہاں پہ نا ہنان کا موبائل لگا ہوا تھا تو وہ اتار کے میں نے سائٹ پہ لگ دیا ہے اور اپنی مشین لگا دی ہے تو وہ یہی کہہ رہا تھا ہماری چیزیں آپ سائٹ پہ کر دیتی ہے اور اپنی چیزیں لگا لیتی ہیں تو چلیے جی یہ سب تو چلتا رہتا ہے اور اپنا بریانی کو آ گیا ہے دم تو دیکھئے کلر فل کتنی اچھی لگ رہی ہے اور شکر ہے کہ دیکھئے بھی ٹھیک ہی رہی ہے تو دم اس میں اچھے سے ہی آ گیا تھا اور یہ دیکھئے بریانی بنانے کے لیے مجھے اتنی اچھی لگتی ہے اس میں بریانی بنیوی بھی اچھی لگتی ہے اور ویسے بھی دیکھنے میں بھی یہ مجھے پسند ہے اور نیو بھی ہے نا تو نیو نیو جو چیز ہوتی ہے نا وہ تو ویسے ہی آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے تو یہاں پہ اچھی طرح سے نا بریانی میں سے بھاپ نکل گئی تھی تو اس کے بعد ہی اب میں اس کا دم پلٹوں کی کیونکہ اگر فوراں سے یہ چاولوں کو پلٹ دونا تو پھر کلر ان کا اتنا خاص نمائیہ نہیں ہوتا سارا مکس اپ ہی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے جو بوٹیاں تھی نا تو وہ نکال لی تھی میں نے کہا کہ بوٹیاں ٹوٹ نہ جائیں مکس نہ ہو جائیں پھر اس طرح سے نا گھلی ملی بوٹیاں ہو تو پھر اچھا نہیں لگتا بریانی بھی اچھی نہیں لگتی تو اس لیے نا میں نے بوٹیوں کو نکال کے سائٹ پر کر دیا تھا میں نے کہا چاول پلٹ لیتی ہوں اور اب نا یہ دیکھئے یہ فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنی مزے کی بنے تھی نا اور اتنی پرفیکٹ اور اتنی زبردست خوش بوہ رہی تھی نا تو یہ اتنی اچھی ریسپی ہے نا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ایزی بھی بہت زیادہ ہے تو پرفیکٹ بھی بن جاتی ہے تو جو نیولی کوکنگ سٹارٹ کرتی ہیں نا گرلز تو ان کے لیے یہ ایک پرفیکٹ ریسپی ہے بریانی کی تو ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں جی گرما گرم بریانی ہے اس کو ہم جلدی سے کھاتے ہیں اور آپ سے میں لیتی ہوں اجازت ملتی ہوں نئے ولوگ کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہی اپنا بہت سا حیاء رکھیے گا اللہ حافظ